بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں عبدالحفیظ صاحب یہ ایک سوال کرتے ہیں السلام علیکم حضرت آیت فاطمہ نام کا مطلب بتا دیجئے وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو دیکھئے آیت علف مدہ کے ساتھ آیت اس کے معنی ہے علامت اور نشانی اور فاطمہ جو ہے یہ فتم سے ہے فاطمہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے اس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو لیکن فاطمہ جو نام ہے یہ بہت بابرکت اور باعظمت نام ہے کیونکہ اس نام کے لئے صرف اتنی نزبت کافی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا نام ہے اور خاتون جنت ہے یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو آیت فاطمہ نام کے اگر ہم معنی دیکھیں تو پھر آیت فاطمہ نام کے معنی ہوں گے حضرت فاطمہ کی نشانی یا حضرت فاطمہ کی علامت بچی کا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی خرابی نہیں ہے لیکن خالی آیت بچی کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے یعنی خالی آیت کر کے بچی کا نام رکھنا اس لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ آیت لفظ سن کر لوگوں کا ذہن قرآن کریم کی آیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے حالانکہ قرآن کریم کے اندر آیت بطور علامت اور نشانی کے ہے یہ کوئی نام نہیں ہے لیکن آیت کے آگے اگر فاطمہ لگا دیں تو اب اس کے معنی بلکل درست ہو جائیں گے چنانچہ آیت فاطمہ نام کے معنی بنتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں دیکھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لئے خالی بچی کا فاطمہ نام رکھنا بھی بہتر رہے گا تو فاطمہ کر کے بھی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اور آیت فاطمہ کر کے بھی بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کے معنی ہے حضرت فاطمہ کی نشانی یا حضرت فاطمہ کی علامت مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھما گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ اعلم